ہر پرانہ اپنی جماعت بنا کر کے جانا چاہیے نکالے گا ماشاءاللہ اللہ قبول فرمائے دال گوشت ہے یہ اندر جو سارا فول ہو چکا ہے گجراتی جال چاہوالا جو گرینڈ ڈاڈ is my very good friend السلام و علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو سر میں درد رہتی ہے رات کو نیند نہیں آتی چین و آرام نہیں آتا میرے ساتھ ادھر ہیں ڈاکٹر خالد ان کی دوائی دینے کے بعد بھی مزا نہیں آتا میرے پیچھے ہے مجزید علیہ السلام یہاں پر لگتا ہے دین کا ٹیکہ تو خالد بھائی سے پوچھتے ہیں کیوں خالد بھائی آپ کا دیا ہوا جو ٹیکہ ہے وہ کام نہیں کر رہا تو ادھر جو ٹیکہ لگتا ہے اس میں کیا ایسی خاصیت ہے کہ اس ٹیکے میں زیادہ آپ کو آرام و راحت آتی ہے ہماری جو دوائی ہوتی ہے کبھی فیل بھی ہو جاتی ہے لیکن جب دین کی دوائی لگتی ہے ایمان کی حرارت آتی ہے تو الحمدللہ وہ ٹیکہ کبھی زائل نہیں ہوتا وہ کبھی ویسٹ نہیں ہوتا اور جتنا ہم دین کی فکر کریں گے دین کی محنت کریں گے دین ہمارے اندر آئے گا چین سکون راحت اتمنان جو چیزیں ہم دنیا میں دون رہے ہیں اللہ نے دین میں رکھی ہے انشاءاللہ اس کے ذریعے سے دین ہماری زندگی میں آئے گا ہماری اولاد کے زندگی میں آئے گا اور نسلوں میں بھی آئے گا تو یہاں پہ آج اجتماع ہو رہا ہے خالد میں ذرا تھوڑا اجتماع کے بارے میں بتائیں کسی اس کا اجتماع ہے یہاں پہ یہ تبلیغی اجتماع ہے سال میں ایک مرتبہ ہوتا ہے الحمدللہ اور مقصد یہی ہوتا ہے کہ یہ لوگ بے گرز ہوتے ہیں الحمدللہ دین کی فکر کرتے ہیں دین کے محنت کرتے ہیں اور لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں اور دنیا پر سے ماشاءاللہ بزرگ آتے ہیں جنہوں نے زندگیہ دین کے اندر لگا دی ہوتی ہیں تو ان کے بیانات ہوتے ہیں ان کے اثر بھی ہوتے ہیں پھر انشاءاللہ تشکیل ہوتی ہیں مین چیز بیانوں کے بعد تشکیل ہے دوسرے بیان کے بعد اماع علیہ اللہ علیہ اللہ کے لئے لوگ نکل جاتے ہیں یہاں پر اس کے بات تشکیل ہوتی ہے کون اللہ کے راستے میں نکلنے کی تاہی ہے سوڑا ہے ایک دیفرنس اور ایک دیفرنس ایک دیفرنس ٹھیک ہے بھی ہم انشاءاللہ پھر اندر چلتے ہیں اور چل کے پھر آپ کو بھی انشاءاللہ اندر مرکز کا وزیٹ کرواتے ہیں تو انشاءاللہ اگر آپ چینل پر نئے آئیں تو چینل کو سسکرائب کرنا نہ بھولیے گا ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سپورٹ کرو یہ دیکھیں جی یہ ہے محسد کے باہر کا آہاتہ اور اس طرف جس طرح میں ہم کو دکھایا ہے یہاں پہ ساری کار پارک ہے اور ادھر انہوں نے یہاں پہ انتظام کیا ہوا ہے اور یہاں پہ اس طرف دیکھیں تو ادھر کافی بھڑی مارکی لگائی ہوئے یہاں پہ ادھر سے آپ دیکھیں ہوں کافی زیادہ لوگ خدمت کر رہے ہیں یہ پورا کا پورا مارکی ہے یہاں پہ ساروں نے رات کو قیام کیا تھا اور ادھر ابھی وہ پیٹنگ ہوگئے یہ بہاں خیمہ لگا ہوئے جو رات بارش بہت ہوئی ہے یہاں پہ تو ادھر سے بھی آپ دیکھیں یہ بھی ہم باہر سے جا رہے ہیں ادھر دیکھیں کچھر بھی کافی ہوگئے ادھر سے آپ دیکھیں تو ہر جگہ پہ آپ کو جو ہے نا بس گاڑی ہی گاڑی ملے گی یہ ادھر جہاں اس طرف سے ہم آگے ہیں یہ مسجد کی بیک سائنڈ ہے سلام علیکم و رحمت اللہ میرے باہر سلام علیکم خیال ہے جنہاں خرید سے خرید سے اگر میرے باہی آگے اور خرید سے آپ کسی ہے سید کسی ہے الحمدللہ بہت بہتر آپ کو سلامت رکھیں آمین 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 آپ کو میں ان کے ورین صاحب سے مرا بڑا پیدا اس کی سم یہ اس سم ماشا اللہ ماشا اللہ ماشا اللہ ماشا اللہ ماشا اللہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا برکت مسجد کو بنایا ہے اسی لئے قرآن پاک میں فرمایا فرمایا سب سے پہلا گھر جو انسانوں کے لئے بنایا گیا وہ مکہ میں بنایا گیا بیت اللہ کو اس کی کیا شانی ہے فرمایا وہ برکت کا مرکت ہے اور ہدایت کا مرکت ہے یہ دیکھیں یہاں پہ بھی انہوں نے اس طرح بیک سائیڈ ہے یہ کھائر پارک کا بندوز کیا ہوئے یہ مسجد کا ہاتھا اتنا بڑا ہے نا کہ آپ وہ دیکھیں وہ سامنے اس طرف جہاں پہ آپ کو یہ میں زوم کرتا ہوں کہ یہاں تک نا یہ ساری مسجد کی جگہ ہے یہ یہاں سے آپ دیکھیں یہ پورا سارا مسجد کا ہاتھ ہے اس طرف یہ سارا گھاڑیوں کے خری کرنے کی بارکنگ ہے یہ یہاں پہ یہ یہاں کا کچن ہے یہ دیکھیں یہاں پہ ساری خدمت رہی ہے ادھر جو ساری چائے بھن رہی ہے اور ادھر سارا دیکھیں واشنگ اپ رہی ہے اور ادھر جو ہے اس کے دیکھے کیا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ جو چاچیں دکھانے لگیں ہمیں کیا انہوں نے بنایا ہوئے یہ جو ہے یہ دال گوشت ہے یہ یہ دال گوشت ہے اچھا ادھر بھی جو ہیں یہ سارے دال گوشت ہیں یہ سارے برکل ریڈی پڑے ہیں تو ادھر یہاں پہ آپ دیکھیں یہ دیکھیں کہ ادھر جو ہے یہ یہ سب چاول ہیں اور اس کے اندر جو ہے اس سب کے اندر دال گوشت گرہ نے بنانا ہے اچھا ادھر جو ہے یہ ساری روٹیاں پڑی ہیں تو ماشاءاللہ بلکل تیار ہیں ابھی زہر کے بعد انشاءاللہ کھانا دیا جائے گا یہ سب ادھر جو ہیں ساتھی بلکل خدمت کے لئے تیار بیٹھے ہیں جزاک اللہ خیر ہر پرانہ اپنی جماعت بنا کر کے جانا چاہیے جب جماعت بنا کر کے جائیں گے تو جماعت کی تربیت کریں گے تعلیم کریں گے جماعت کے نکھرے برداش کریں گے اور ان کو کام کے بنا کر لے کر آئیں گے جو عورت بچہ جنتی ہے وہ بچے ان کے قدر جنتی ہے اس کے لئے اس کا بچہ روئے تو اس کی دن میں درد ہوتا ہے پڑوسی کا بچہ روئے تو سر میں درد ہوتا ہے اس لئے اس کا کچھ لگائی نہیں اپنی جماعت بنا کر کے جانا کیوں ہمارے اس بچے میں کون ہیں جو کہے میں اپنی جماعت بنا کر کے جاؤں با ماشاءاللہ اللہ قبول فرمائے تین دن میں میرے دوستو وقت پورا کرنا عمال پورے کرنا کیا کرنا تین دن میں بہاتر گھنٹے پورے لگانا میں کل بھی بات کر چکا ہوں بہاتر گھنٹے پورے لگانا کون بہاتر گھنٹے پورے لگائیں انشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ قبول فرمائے چاہے چھٹی لینے پڑے گا یہ نقصان نہیں ہے یہ قربانی ہے اس قربانی پر اللہ آپ کا ایک روپیہ بھی کم نہیں کریں گے اللہ اپنے خزانے سے دیں گے اس لئے کہ جو اللہ کیلئے خرچ کرے گا اللہ اس کا بدل دیں گے مَا أَنفَقْتُ مِنشَئِن فَوْيُخْلِفُ فرمائے جو خرچ کروگے اللہ اس کا بدل دیں گے اور بجنے میں سب سے بڑی ضرورت اس وقت میں ہے وہ موبائل ہے اپنے آپ کو موبائل سے بچانا جب دین کی محنت کے لئے ٹھکیں گے اور رات کو اللہ کے سامنے روئیں گے اور رونے کی شکل بنائیں گے تو اس رونے کی برکت سے دین کی محنت اللہ کی درباہ پر قبول ہو جائے گی دیکھا مدینہ منورہ میں سارے آخرت کے اور اللہ کی رضا کے تعلیم تھے کہ ہم کو اللہ چاہیے اور آخرت چاہیے دنیا میں سے فوٹی کوری ہم کو نہیں چاہیے ہم کو اقتدار کی نہیں چاہیے اقتدار والوں کو اقتدار مبارک مال والوں کو مال مبارک ہم کو اللہ چاہیے اور آخر ہے ابھی ہم اس وقت جا رہے ہیں جہاں پہ کھانا تقسیم ہو رہے ہیں تو انشاءاللہ ہم آپ کو وہاں کے مناظر دکھاتے ہیں یہاں سے دیکھیں لوگ جہاں بھی پاہر نکل رہے ہیں اس طرح انہوں نے سارے کھانے کا انتظام کیا ہوئے دیکھیں یہاں پہ آپ کے مناظر دیکھ رہے ہیں یہ ساری اس وقت اس خیمے کے اندر کھانے کے لیے جا رہے ہیں لیکن اندر جہاں وہ سارا فول ہو چکا ہوئے یہ ہمارے شیخ صاحب ہیں اور خدمت کر رہے ہیں ماشاءاللہ یہ ہمارے دوگ صاحب ہیں ابھی دوگ صاحب جہے ہمیں کھانا کھانے گے آج کے دوگ صاحب کیا کھانا 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 رہے ہیں گجراتی جال چاوالا گجراتی دال گوشت کھانے گے تو یہ ماشاءاللہ دیکھیں دسترخان لگا ہو ہے وہ ادھر بزرگوں کے لیے انہیں یہاں پہ ٹیبل لگائی بھی ہے اور ماشاءاللہ سے خدمت ہو رہی ہے یہاں پہ خالد بھائی کیا کہیں گے یہاں پہ آپ اللہ تعالی اتحاد کو قائم رکھے اللہ رب العزت دین کی محنت کے لیے ہم سب کو قبول فرمائے ہیں آمین آمین یہاں پہ دیکھیں آپ جس طرح چاول تقسیم ہو رہے ہیں وہ ادھر دال تقسیم ہو رہی ہے ماشاءاللہ اس طرح سے یہ چاول تقسیم کریں گے اور یہاں پہ ان بارٹیوں میں ڈال کے دال کو تقسیم کریں گے دیکھیں یہاں پہ سب دال پرو ہی جارہی ہے اور ری بھاؤ بیٹا بیٹا یہ ہمارا ابھی ہے چاول آگئے ہیں دیکھیں یہاں پہ ایسا ہی عدد داری ہیں اسی کے ساتھ اپنی بہنوں کو ہفتہواری تعلیم کے حرکے میں بیجنا وہاں سے فکر لے کر آئے گی گروں میں تعلیم کا اور وہ فکر کے ساتھ کرے گی موقع آئے تقاضہ آئے تو تین دن دن ان کو اپنے ساتھ لے کر کے جاناzie تاکی جتنی زیادہ بہنیں بنے گی ستنے تعلیم کے حرکے بڑھیں گے اور کتنے تعلیم کے حرکے بڑھیں گے اتنے گھروں میں تعلیم زدہ ہوگی تعلیم کے حرکوں کے برکت سے تو اس کے لئے بہنوں کو تین تین دن لے کر جانا چلہ لگوا دینا ایسی بہنیں ہر محلے میں ہونی چاہیے کہ جو محلے کے کام کو سنبھالیں دینداری کو سنبھالیں اور کوئی جماعت آ جائے تو اس کی تعلیم تربیت کریں اور جب کبھی کوئی تقاضہ ہو کہیں تین دن کا تو تین دن میں جا کر بہت اقاضہ پورا کریں اپنے محرموں کے ساتھ باہر جا کر اللہ کی دن کا کام کرنا چاہیے اس کیلئے میرے امید ہے جی آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اور چینل کو سپورٹ کریں تو پھر انشاءاللہ حاضر ہوں گے کوئی اچھی ویڈیو لے کے تب تک لئے ہمیں دعاوں میں یاد رکھئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ